چینی بہران کی ریپورٹ میڈیا پر لیک ہوئی حکومت نے جاری نہیں کی ایکسپورٹ کی اجازت ملتے ہی چینی کی قیمت بڑھی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا چینی بہران کی اصل ریپورٹ عوام کے سامنے لانا ضروری ہے سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کا مطالبہ کہا پنجاب حکومت نے سب سے ڈی کی مد میں تین ارہ بدا کیے ریپورٹ عثمان بزار کی قدار پر خاموش ہے آج جو عباس کے وسائل پر ڈاکا ڈالا گیا اس کی وجوہات کچھ اور ہیں رمضان میں چینی کی قیمت میں سو فیصد اضافے کا خچہ بھی ظاہر کیا جیسے ہی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی چینی کی قیمت بڑھنا شروع ہوگی دنیا دی سپلائی ڈمانڈ کے تحصول ہیں جب ڈمانڈ زیادہ ہوگی سپلائی کم ہوگی قیمت بڑھ جاتی آپ حقائق دیکھیں شارٹیج شروع ہوگئی قیمتیں بڑھنا شروع ہوگئیں حکومت نے کوئی قدم نہیں لیا بلکہ ایکسپورٹ چلتی رہی جب حکومتی وزیروں نے خود سی 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 میں کہا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں منسٹریوں نے کہا قیمتیں بڑھ رہی ہیں کمی ہو رہی ہے اس کے باوجود ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی رہی اور ایکسپورٹ چلتی رہی اس کا جواب کسی کے باس نہیں ہے نہ اس ریپورٹ میں ہے پنجاب حکومت نے ساڑھے پانچ روپیہ پر کیلو کی سبسیڈی اور ایک روپے کا انلینڈ فریٹ بھی دینا شروع کر دیا حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی صرف پنجاب نے تقریباً تین ارب روپے کی رقم جو ہے وہ سبسیڈی میں ادا کی ان بلوں کا پنجاب کے ٹی فنسٹر مزار صاحب کیا کر رہے تھے یہ ریپورٹ اس پر خواہ ہوئے سبسیڈی ایک بہت چھوٹی رقم ہے جو اصل ڈاکہ پاکستان کے مام پر مارا گیا یہ ایک پورا سکیم ہے جس کے تحت یہ کرپشن ہوئی ہے